جو گانا تھا آوارا پن کا تو اس کی پیچھے سنا ایک کہانی ہے تو وہ کیا کہانی ہے بھٹ صاحب کے ساتھ کس طریقے سے ملاقات اور کیسے آپ آئے میں پاکستان میں انڈرگراؤنڈ بینڈ میں ایک میں گاتا تھا روزن کے نام سے اور یہ کچھ فیسی انٹرنیٹ پر ریلیس کیا تھا گانا بھٹ صاحب نے سنا اور انہیں ہمیشہ سے پاکستانی میوزک سے ایک ان کا بھی کنیکشن رہا ہے بہت سے لوگوں کو بلاتے رہے ہیں اس سے پہلے راہت فتہلی خان کو راتف کو مجھے ایکٹنگ سے تھوڑا ڈر بھی لگتا ہے مجھے لگتا ہے بہت برا ایکٹر ہوں حالانکہ میرے گھر والوں کو لگتا ہے میں ہر وقت ایکٹنگ کرتا رہتا ہوں مگر اس ڈر کی وجہ سے میں ابھی تک وہاں جاہاں نہیں رہا جاؤں گا انشاءاللہ پاکستانی ائر فورس میں پائلٹ بھی تھے بننے گیا تھا تا نہیں بننے گیا تھا بہت کسمت میں نہیں لکھا تھا پھر اگر پائلٹ بنتا تو کبھی انڈیا نہ آ پاتا تو کسمت میں یہاں لکھا تھا اتنا پیار لینا میں لکھا تھا میں بہت بہت مجھے فیسنیٹ کرتے تھے یہ جہاز اور یہ سب چیزیں میں گیا تھا پر بھاگایا تھا بینڈ جنون اتنا فیمس بینڈ تھا علی عظمت صاحبہ پر کزن ہے تو کیا ان سے کہیں انسپریشن ملی اس طرح سے اتنا بڑا جو آپ میں نام بنایا ہے کہیں نہ کہیں کوئی انسپریشن اس طرح کی ہمارے گھر میں جو فنکشن ہوتے تھے اس پر وہ گاتے تھے ہمیشہ بچے جب تھے ان کو ہم دیکھتے تھے بہت انسپریشن ملتی تھی اور اس ٹائم پر پاکستان میں کچھ اس سے بڑا تھا بینڈ جنون سے بڑا اچھا زہید ہمارے درشک ہمارے ویورز جو یہ جانا چاہیں گے کہ روزن بینڈ کی جو شروعات ہوئی کیسے اس کی نیو پڑھی اور کس طریقہ سے آپ نے شروعات کی کیا وہ بھی انسیڈن تھا کچھ دوزار چار میں میں اپنے کالج میں جب یہ سارا سنگی کمپٹیشن اور یہ وہ چل رہے تھے تب ویسی کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے پریکٹس کرتے تھے گٹار بیٹھار بجاتے تھے تب ہی I met these boys یہ تب جل کے ساتھ بجاتے تھے جو میرے بینڈ میں بہتر ہیں اور یہ بارہ سال کے تھے تب تو بارہ سال کا ایک بچہ تھا جو گٹار بیٹھا بجا رہا تھا اور بات اچھا بجا رہا تھا کچھ جل کا بریک اپ سینیریو چل رہا تھا الہدہ الہدہ ہو رہے تھے سب تو اس نے کہا کہ let's make a band تیرے بنا ہم جی لیں گے بات جو ایکچلی chorus تھا وہ تھا کیسے جیئے کسے کہیں کب سے شروع یہ سلسلے جن کے نشاب مل رہے وہ نہ یہاں کیوں مل رہے تیرے بنا ہم جی لیں گے پھر کیوں رہے کوئی گلے تیرے بنا ہم سہلیں گے وہ زخم جو تجھ سے ملے زائد آپ نے ہمارے نے اتنا سمیہ نکالا اتنا وقت آپ نے اپنا قیمتی وقت آپ نے ہمیں دیا اس کے لئے بہت بہت شکریہ جو تیرے سنگ کاتی راتیں جیئے جہاں سی لمحے جو تیرے سنگ باتی باتیں جو تیرے سنگ کسی ملسی باتیں جو تیرے با prepared جو تیرے موسیقی